سب سے پہلے خبر ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سمات جاری ہے صدر سپریم کورٹ بار آبز زبیری کی جانب سے دلائل بھی دیے گئے اور اس حوالے سے آپ کو آگر کر رہے ہیں آم چیف جسس کے بھی رمارک سامنا ہے کہا گیا ہے کہ کیا پاکستانوے آرٹیکل ایک سو چھراسی تین کا دروست استعمال ہوا ہے یا غلط آپ جواب نہیں دے رہے تو لکھ دوں گا کہ آپ نے جواب نہیں دیا ہے میرا جواب ہے کہ دروست استعمال بھی ہوا تو غلط بھی ہوا ہے وکیل آبز زبیری کی جانب سے کہا گیا تو کیا سمات میں ہوتا رہا سہیل رشید سے جانیں گے سہیل یہ اہم کیس ہے اس کی سمات جاری ہے کیا رمارک سامنے آ رہے ہیں کیا دلائل دیے جارہے ہیں فارس اب ڈیڑھ گھنڈے کی سمات آج بھی ہو چکی ہے فل کورٹ کے سامنے یہ تیسری سمات ہے جس میں آج صدر سپریم کورٹ بار آبز زبیری کی جانب سے دلائل دیے جارہے ہیں انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ پارلیمنٹ کے پاس اس قانوم سازی کا اختیار نہیں تھا کیونکہ ان کا آرٹیکل 191 میں بڑا واضح طور پر رولز بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کو دیتا ہے لیکن اس پر چیف چیست نے یہ رمارک دیئے کہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے ماضی مارا بہت بوسیدہ ہے کہ کوئی ایک فرد سامنے آ جاتا تھا اور آ کر وہ پوری پارلیمنٹ کو ربر ستم پناہ دیتا تھا لیکن آپ اگر پارلیمنٹ نے کچھ کر دیا ہے تو اس کو کیوں آپ کو چلنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں ماضی میں آپ یہ بتائیں کہ کیا آرٹیکل 193 کا درست استعمال ہوتا رہا یا غلط اور اس کے خلاف کوئی بھی اپیل کا حق بھی موجود نہیں ہوتا تھا تو آپ اگر کسی نے سامنے آ کر مدد کر دی ہے تو اس کو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم کلادم کر دیں آپ زبیرے کی جانب سے مختلف فیصلے جو ہے تو نیو جرسی کی عدالت کا فیصلے کا حوالہ دیا گیا تو اس پر چیف جرس نے برہمی کا اظہار بھی کیا کہ آپ کم از کم امریکہ کی سپریم کورٹ کا حوالہ تو دیں ہمارا لیول اتنا نہ گرہیں یہاں پر ایک فل کورٹ بیٹی ہوئی ہے اس کے سامنے آپ آئین میں سے پڑھ کر آپ نے بتا دیں نیو جرسی کی بجائے کہ کیسے خلاف قانون ہے ایک بنانا یا رول سے متعلق ایک نئی قانون سازی کیوں نہیں کی جا سکتی کیونکہ آٹیکل ایک سو اکانوی میں قانون کا لفظ بھی موجود ہے اب تک جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے یا طویل دلائل دے چکے ہیں اب زبیری اب سماعت میں وقفہ کیا گیا ہے اور چیف جرس نے انہیں کہا ہے کہ آپ اپنی باتیں آپ دہرا رہے ہیں اگر آپ کے پاس اور کچھ کہنے کو نہیں ہے تو بیس منٹ آپ کو اور دیں گے اس کے بعد ہم کسی اور کو وقت دیں گے کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیس چلتا رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا آج اس سے کیس کا آخری دن ہے ایسا بھی واضح کیا ہے چیف جرس نے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سہیل آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے